بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اس نبیلہ بصیر فرام بحریہ کولیج ای ای بی مجید ساری کی معلمہ آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر دو کا سبق نمبر ایک پڑھیں گے معلم القرآن یونٹ نمبر دو کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے قرآن کریم کا مختصر سات عارف آپ سے کر دوں قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتارا ہے اور اس میں ہی تمام مسلمانوں کی ہدایت موجود ہے اور اس کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہے بس اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر دو میں قرآن کریم کے کچھ الفاظ اور ان کا مطلب جانیں گے معلم القرآن یونٹ نمبر دو کے سبق نمبر ایک کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر ایک صفحہ نمبر باون میں ہے الکتاب ان الکتاب الکتاب کا مطلب ہم یونٹ نمبر ایک میں پڑھ چکے ہیں کہ الکتاب کا مطلب کتاب ہے ان الکتاب انہ کا مطلب بے شک ہے الکتاب کتاب یعنی بے شک کتاب یا یقیناً کتاب انہ کا لفظ عربی زبان میں بے شک یا یقیناً کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے انہ تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ جملی کے شروع میں آتا ہے انہ اور اس کے بعد لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں لہٰذا ان کا ترجمہ اکھٹا کیا جاتا ہے انہ سے اگلے لفظ مفرد پر زبر ہوتی ہے اب ہم درس میں دیئے گئے قرآنی کتوں کا ترجمہ سیکھیں گے پہلا لفظ ہے انہ وہاں بے شک اللہ انہ دینہ بے شک انصاف یا دین انہ الشرکہ بے شک شرک انہ الباطلہ بے شک باطل یا جھوٹ انہ سخلاتہ بے شک نماز انہ الہدہ بے شک ہدایت انہ الموتہ بے شک موت انہ العزتہ بے شک عزت آپ میں ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب لکھئے انہ الشیطونہ بے شک شیطان انہ الانسانہ بے شک انسان انہ القومہ بے شک قوم انہ الامرہ بے شک حکم معاملہ یا امر انہ الاردہ بے شک زمین انہ العاقبتہ بے شک انجام ان الفضل بشک فضل ان جہنم بشک جہنم ان الساعت بشک قیامت ان الخزی بشک رسوائی ان السماع بشک کان ان ظن بشک گمان ان العہد بشک وعدہ ان هذا بشک یہ ان ذالک بشک وہ ان ابراہیم بشک ابراہیم ان ثمودہ بشک ثمود ان اجوجہ بشک یاجوج ان فرعونہ بشک فرون ان قارونہ بشک قارون ان کے بعد دو یا تین لفظ واو کے ذریعے ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہم یونٹ نمبر ایک میں پڑھ چکے ہیں کہ واو کا لفظ اگر درمیان میں استعمال ہو تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے جیسے ان ابراہیم و اسماعیلہ بشک ابراہیم اور اسماعیل ان صفہ والمروضہ بشک صفہ اور مروہ ان السمعہ والبسرہ بشک کان اور آنکھ ان اجوجہ و معجوجہ بشک یاجوج اور معجوج ان فرعونہ و حامانہ بشک فرون اور حامان ان ابراہیم و اسماعیلہ و اسحاقہ و یا عقوبہ بشک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یا عقوب اب ہم صفہ نمبر ترپن پر دیئے گئے الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پہلا لفظ ہے انہذا عدو بشک یہ دشمن ہے انہذای تذکراہ بشک یہ یاد دہانی ہے ان اللہ قادر بشک اللہ قادر ہے ان اللہ مخرج بشک اللہ ظاہر کرنے والا ہے ان اللہ سمیع بصیر یہ اللہ تعالی کی صفات ہے بشک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ان اللہ واسعن علیم بشک اللہ وسط والا اور علم والا ہے ان اللہ علیم خبیر بشک اللہ علم والا اور باخبر ہے ان اللہ غفور شکور بشک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے ان الساعت آتیتن بشک قیامت آنے والی ہے اب ہم صفحہ نمبر 53 کے دوسرے پیراغراف کو دیکھتے ہیں دوسرے پیراغراف میں ہے کہ بعض وقات انہ کے شروع میں فا یعنی تو کا لفظ آتا ہے فا انہ کا مطلب تو بے شک یعنی فا کا مطلب تو ہے تو جب فا انہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا تو بے شک جیسے پہلا لفظ ہے پہلی آیت ہے فا انہوہا علیم تو بے شک اللہ علم والا ہے فا انہوہا غنی تو بے شک اللہ غنی ہے فا انہوہا سمیعن علیم تو بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے فا انہوہا غفور الرحیم تو بے شک اللہ بحشنے والا اور رحم والا ہے فا انہوہا شاکرن علیم تو بے شک اللہ قدردان اور علم والا ہے فا انہوہا عزیزن حکیم تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے فا انہوہا غنی حمید تو بے شک اللہ غنی اور قابل تعریف ہے فَإِمْنَ الْإِنسَانَ قَفُورٌ تو بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے اب صفحہ نمبر 53 کے تیسرے پیراگراف کو دیکھئے جملے کی شروع میں اِنَّا اور دوسرے حصے میں لا آنے سے دوہری تاقید کا اظہار ہوتا ہے جیسے اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ لا کا لفظ یہاں دوہری تاقید کو ظاہر کرتا ہے جیسے اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ بے شک یہ یقیناً جادو ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ بے شک یہ یقیناً چیز ہے اِنَّ هَذَا لَمَقْرٌ بے شک یہ یقیناً سازش ہے اِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌ بے شک یہ یقیناً حق ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَذَلُومٌ بے شک انسان یقیناً ظالم ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِ اور بے شک انصاف یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے بے شک ابراہیم یقینا بردباد ہے بے شک اللہ یقینا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے بے شک اللہ یقینا قوی اور غالب ہے بے شک اللہ یقینا علم والا اور بردباد ہے بے شک انسان یقینا ناشکرہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے مشک میں دیئے گئے الفاظ کا ترجمہ آپ خود کیجئے اس کے علاوہ آپ کو ورکشیٹ دی جا رہی ہے آپ اس کو سالف کیجئے اور اپنی ٹیچر کو چیک کروائیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین موسیقی